نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمت شرما اگر کہاں ملی ایک پتا کو یہ خوفناک سزا اور ہوگا نہر میں بہ کر آئی دو دوستوں کی لاش آپ دیکھ رہے ہیں کریمنلز سات لاکھ کی سپاری قتل کے سات کردار کانگریسی نیتا کی خوفناک سازش بی جے پی نیتا سیم رائے کا مردر یا مردر مسٹری سے ان ساری باتوں کا کنیکشن ہے بی جے پی نیتا کی اتیامیں سپاری کلنگ کی سازش کا خلاصہ ہوا ہے کیسے بنا تھا قتل کا پلان آپ بھی دیکھئے چوکانے والا خلاصہ کانٹریکٹ کلنگ میں قصہ کرسی کا ٹھیک 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 � کانٹیکٹ کلنگ میں کس سا کرسی کا بیجے پی نیتا اسیم رائے مرڈر مستری ایسے وانا کانٹیکٹ کلنگ کا پلان سی سی ٹی وی مکیت شارپ شوٹر کا راج ایک لاکھ میں کھریدی پسٹل سات لاکھ میں موت کا سودا سیاسی لڑائی اور سپاری کلنگ شوٹ آؤٹ بیجے پی نیتا اسیم رائے کی پکھانجور میں گولی مار کر ہتیا اور اس کے بعد بابال، گہورام، پکھانجور بند ہونے کا اعلان بیجے پی نیتا اسیم رائے کے قتل کے بعد سیاست بھی گرمائی سات نومبر کو رات کے قریب آٹھ بجے کاکیر جلے کے پکھانجور نگر پنچائت کے پورو ادیاکش اور بیجے پی نیتا اپا دیاکش اسیم رائے کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس قتل میں کیت تھا سپاری کلنگ سات لاکھ کی سپاری دی گئی ایک لاکھ روپے میں پسٹل کھری دی گئی اس کانٹیکٹ کلنگ میں بارہ کردار ہیں پہلا ہے کانگریس نیتا پکھانجور نگر پنچائت ادیاکش بپا گانگولی دوسرا کردار پارشد بکاس پال تیسرا کردار جیتیندر بیراغی چوتھا کردار نیل رتن منڈل پانچوہ کردار سومیندر منڈل اور چھٹوہ شارپ شوٹر بکاس تعلق دار ابھی ہمارے پاس جو جانکاری ہے سات لاکھ روپے میں اس کے لیے بات ہوئی تھی بپا گانگولی اور بکاس پال نے روپے کا انتجام کیا جیتیندر بیراغی نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ریکی کی پلسر سے ہتھیارے آئے تھے بائک پر پیچھے شارپ شوٹر بکاس تعلق دار تھا جس نے گولی ماری تھی شوٹر بکاس نیل رتن منڈل کا موسیرہ بھائی ہے نیل رتن سے پوستاش ہوئی اس کے بعد ساری کڑیاں جڑتی گئی پورے معاملے میں بیچنا جاری ہے جو ایسے پہلے والے معاملے اس کے بھی بیچنا کی جائے گی یہ جو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ریپن ہے اس نے پہلے اسیمرائی جی پہ گولی چلائی تھی اور جو بکاس تعلق دار ہے اس نے دو اجار سولہ میں راجنگ داؤں کے ایک ویپاری پہ گنڈہ ہل میں گولی چلائی تھی یہ وہی آروپی ہے دراصل اس قتل میں کہت تھا قصہ کورسی کا چھتیز گڑ میں ستہ پریورتن ہوا ہے اس ستہ پریورتن کے بعد پندرہ جنبری کو پکانجور میں نگر پانچایت کے بھاتپا سمرتت پارشدوں نے ابشواس پرستاؤ لائیا پندرہ جنبری کو مطدان ہونا تھا بپا گنگولی کو کورسی جانے کا خطرہ تھا پیسے بپا گنگولی وکاس پال کے طورہ پردائی کیے گئے تھے سومن منڈل کے مادیم سے وکاس پال کو اپنے ہوتل کے عوائد نرمان ٹوٹنے کا ڈر جیتندر بیراغی کی اپنی الگ دشمنی تھی اور سب نے مل کر بیجے پینیتا اسیم رائی کی سپاری کلیں کی شاجی سرچی کانکیر میں کھیم نارائن شرما کے ساتھ بیرو ریپورٹ نیوز 18 مدیبردیش 36 گھر اس گھر میں ایک لڑکے کی چھت سے گرنے سے موت ہو گئی پولیس کو کال کر کے بتایا گیا یہ لڑکا چوری کرنے آئے تھا لیکن جب راس کھلا تو سب دنگ رہ گئے پریمی کی چھت سے پھک کر ہتھیا کی گئی تھی آخر قاتل کون ہے قتل کیوں ہوا اس ریپورٹ میں دیکھیں پریمی کو چھت سے فیکا گھر میں آیا چور قتل کی جھوٹی کہانی چاچا کا دل دہلانے والا انتکام بھتی جی کے پریمی کا قتل گھر میں اینٹری پریمی کا سی ملاقات مڈ یہ لاش اور اس لڑکے کی موت کی مسٹری ہیران کرنے والی ہے چھت سے گر کر اس لڑکے کی موت ہوئی پولیس والوں کو کال آیا اور یہ بتایا گیا کہ گھر میں چور آیا تھا جس نے چھت سے چھلانگ لگائی اور وہ گھائل ہو گیا لیکن یہ کہانی سراسر جھوٹی تھی پولیس والوں کو بھی اس کہانی پر شک ہوا کھلاسا ہوا کال ڈیٹیل سے چتیس گھڑ کے جگدلپور میں کودال گاؤ گوجا گڑا کے رہنے والے نیلیش کی ہتیا ہوئی تھی رات کی بات ہے رات کے دیڑے بجے جب 112 کال کر کے بتایا گیا تھا کہ ایک چور ہے جو گھر سے چھلانگ لگا آت کے نیچے گر گیا اور جس سے گمبر چوٹ آئی ہے جس پر ایک سوارٹ ایمبولینس آئی اور اسے لے کر ڈیمراپال میڈیکل ہاؤسپیٹل میں پھرتی کرائی اس کے پچھات اس کے پریجن وہاں پہ پہ پہنچے وہ دیکھتی تھا نیلیش تھا کوئی نیلیش کی ساتھ بہرمی سے مار پٹ کی گئی ڈر کے مارے نیلیش چھت پر گیا آر اوپی نے نیلیش کو ڈھککہ مار کر چھت سے فیک دیا اور اس کی موت ہو گئی آخر آر اوپی کی نیلیش سے کون سی رنجش تھی جس نے نیلیش کو ایسی خوفناک سزا دی نیلیش کو جو چوٹ آئی تھی وہ گمبیر تھی جس کے بعد دیمراپال ہسپیٹل نے اسے ریپر کیا رائپور میں پرجن رائپور لے کر جا رہے تھے رائپور ہسپیٹل جب پہنچے وہاں کے دکٹور نے بتایا کہ نیلیش کی مرتب ہو چکی ہے جس کے پچھات نیلیش کے پرجن نیلیش کا سو لے کر تھانا کو توالی میں پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ میرا بیٹا ان کے گھر گیا تھا اور وہاں اس کی گمبھی روپ سے اس کو گھائل کیا گیا ہے جس کے پچھات اس کی مرتب ہو گئی تو اس مرڈر مسٹری میں قید ہے محبت کی کہانی پریمیکہ سے ملاقات کی گستہ کی دراصل آروپی کی رات میں اچانک نیند کھل گئی جسے کچھ آوازیں سنائی دی جس نے نیلیش کو اپنے گھر میں بھتی جی سے باتشیت کرتے ہوئے یہ دیکھ کر ہی آروپی تیش میں آ گیا اور اس نے نیلیش کی ختیہ کر دی پولیس نے جب لڑکی سے پوچھتاچ کی تو اس بات کا خلاصہ ہوا کہ نیلیش اور وہ لڑکی دونوں پریمی پریمیکہ تھے اکثر بہار ملاقاتیں ہوتی تھی جس نے نیلیش کے سر پہ بھار کیا پیٹ پہ بھی مارا اس کے پاس آوازیں آکھو اسے چھت سے نیچے فیک دیا گھر میں پریمی کی اینٹری اور پریمیکہ سے ملاقات اور قتل جس واردات سے گھر والے سکتے میں ہیں جگتلپور میں شری نواز نائیڈو کے ساتھ بیوری رپورٹ نیوز ایٹین مدھبتیش چھتیس کرد اب اس قتل کے بارے میں سنیے محلہ پر حملہ ہوا اس کے بعد جب وہ بے سدھ ہوئی ہتیارے نے ساری سے اس کا گلہ گھونٹا اور قتل کے بعد لاش کو گھسیٹ کر لے گیا لاش کو کوئی میں پھیکا جس سے ہتیہ کا راز راز ہی رہے لیکن قاتل بے نقاب ہو گیا اور سلاکھوں میں ہیں درندہ آخر کیسے ہوا بے نقاب اسے جانے کے لیے رپورٹ دیکھئے آپ پہلے حملہ ساری سے محلہ کا قتل ایک حیوان جو لاش کو گھسیٹ کر لے گیا وہ جان گیا تھا اس گھر کا راز وہے میں محلہ کی لاش قاتل بے نقاب وہ جان گئی تھی درندے کا راز جس آروپی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے اس کے گناہ کو بے پردہ ہم کریں گے اس سے شخص کی حیوانیت خوش اڑا دیتی ہے اس آروپی نے ایک محلہ کی بے رہمی سے اتیہ کی قتل کا طریقہ حیران کرنے والا ہے کھٹیا پر محلہ کے سر کو پٹکا جس سے وہ بے سدھ ہو گئی اور اس کے بعد محلہ کی جان لینے کے لیے محلہ کی ساڑی سے گلہ گھوٹا قتل ہو چکا تھا اب لاش کو ٹھکانے لگانے کا پلان یہ درندہ محلہ کی لاش کو گھسیٹ کر لے گیا جس نے ایک شخص کے خیت میں بنے کوئے میں محلہ کی لاش کو پھینک دیا قریب ڈیر مہینے پہلے 29 نومبر کو چھترپور کے علی پورا تھانا علاقے میں ہوئی تھی یہ سنسنی خیز باردار محلہ کی اتیا کے بعد لاش کو کوئے میں پھینکا گیا تھا تفتیش میں پولس والے ہاریں گل پر جانچ کر رہے تھے کیا قاتل کوئی قریبی تھا آخر قتل کے پیچھے اس حیوانیت کی وجہ کیا تھی پولس کو ایک کلو ملا وہ کلو تھا محلہ اس وقت اکیلی تھی جس وقت واردات ہوئی دوسرا یہ کہ قتل کے وقت محلہ کا پتی موجود نہیں تھا وہ کھیت پر تھا کیا اس بات کا محلہ کی حتیہ سے کوئی کنیکشن ہے تو جواب ہے ہاں اس میں ٹیم ایسی پر آگے بڑھی کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو کی آوارہ رہتے ہیں نشا کرتے ہیں اور اس کے ادھار پر چندھت کر کے کچھ لوگوں سے پوچھتاچ کی گئی تب اس پرکن کا کلاصہ ہوا یہ بات اس عاروپی کو پتا چل گئی تھی کہ محلہ رات میں اکیلی رہتی ہے دوسرا یہ کہ باڑے میں اکیلے سوتی ہے جہاں آسانی سے انٹری کی جا سکتی ہے وہاں کوئی دروازہ نہیں تھا بس یہ بات اس عاروپی کو پتا چل گئی اور اس کے اندر کا شیطان جاگ گیا بات نکل کے آئیے وہ یہ ہے کہ یہ دشکروں کے ارادے سے وہاں گوسا تھا شراب کے نشے میں 28 تاریخ کی راستہ 28 نومبر کی راستہ اور یہ محلہ جو ہے یہ جو گاؤں کے مہاد وہ باڑا بنا رہتا ہے جس میں پشنوں کو مانتے ہیں اس میں اکیلی سو رہی تھی اس کا جو پتی تھا وہ کھید میں تھا واردات والے دن محلہ اسی باڑے میں اکیلے سو رہی تھی عاروپی کی بری نیت محلہ پر تھی جس نے محلہ کے ساتھ ریپ کرنے کی کوشش کی محلہ نے اس درندے کا ویروت کیا اور اس کے بعد اس درندے نے محلہ کی بے رہمی سے ہتیا کر دی اور یہ رات کو شراب کے نشے میں گھوسا ہے اس نے درشکرم کا پریاس کیا اور اس محلہ نے اس کو منا کیا اور کچھ اکشب دکھے آبیش میں آکے جو کھٹیے کا پایا رہتا ہے اس پہ اس نے اس کا صرف تین چار بار پٹکا اور یہ بے ہوش ہو گئی اور اس کے بعد کسی کی ساڑھی سے اس کا جلہ کھونٹ کے اور کھیشتے ہوئے پیچھے جھاڑیوں کے جو نشان بنے ہوئے تھے وہاں گھٹنا اس تھل پہ اس نے ڈال دیا انسی گاؤں کا رہنے والا ہے آروپی جس سے ڈر تھا کہیں محلہ اس کی حیوانیت کا راز نہ کھول دے چھترپر میں نریندر سنگھ پرمار کے ساتھ بیور رپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گھر فیلحال یہاں پر رکھیں گے بہت چھوڑے سپریک کے لیے فوراں لوٹ رہے ہیں